اللہ ہوں اللہ درویش مجاہد کو ہے پیش سلام دل اور عشقوں کا نظر آنا تصنیف کی وعدی یا تحقیق کی دنیا ہو تصنیف کی وعدی یا تحقیق کی دنیا ہو تیرا تھمشن دشمن اصحاب سے ٹکرانا لہجے کی ملاحت جب یاد آئے گی روئیں گے لہجے کی ملاحت جب یاد آئے گی روئیں گے تڑپائیں گے تیرے وہ اقوال حکیمانا علماء کی ہے آنکھیں نم مغموم ہے طلبہ بھی علماء کی ہے آنکھیں نم مغموم ہے طلبہ بھی دل پہ ہے بہت بھاری تیرا یوں چلے جانا یہ کس کا جنازہ ہے کچھ تم کو اندازہ ہے یہ کس کا جنازہ ہے کچھ تم کو اندازہ ہے اس سال جو ہے امت خسارے میں ہیں اس لیے کی عام الحزن کا سال ہے پہلے حضرت موانا مفتی صغید احمد صاحب پالنپوری رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا اسی طرح سے بڑے بڑے علماء کرام تقریباً انٹھانوے علماء کرام کا اس سال انتقال ہوا اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحوض نصلی علی رسول کریم میرے محتام بزرگو اور دوستو اور میرے احباب خاص کر کے جامعہ محمودیہ کے تمام اسازہ کرام اور علماء عظام ہندوستان کے مشہور و معروف عالم دین حضرت مولانا محمد مطین الحق عسامہ قاسمی اٹھارہ جولائی دو ہزار بیس رات تقریباً دو بجے اس دنیا سے رحلت کر گئے دنیا آخرت کے طرف اللہ تبارک و تعالی سے تمام امت مسلمہ سے درخواست ہے کہ حضرت کے لئے عیسیٰ نے سواب فرمائے میرے محترم بزرگو اور دوستو حضرت وعالی کا بہت ہی بڑا خدمت رہا ہندوستان کے لئے بلکہ ابھی لوگ ڈاؤن کے اندر حضرت وعالی نے جو حال اور جو خدمات انجام دیئے ہیں وہ رہتی دنیا تک کے لئے ایک مثال ہے حضرت نے ہر طرح سے غریبوں کی تعاون اور اپنے مدرسے کے طالب علموں کے لئے رہنمائی علماء کے لئے اچھے مشورے امت کے لئے صحیح راستہ دکھانے والے مقرر شیری بیان حضرت مولانا مطین الحق اسامہ قاسمی اس دنیا کو چھوڑ چکے ہیں حضرت کے اچانک خبر ملنے کے بعد پوری دنیا بلکہ ہندوستان کے ہر ایک علماء کرام اور جو ان کو جاننے والے تھے جہاں جہاں کا سفر ہوا سب کے آنکھیں نم ہو گئی اس لئے کہ یہ ایک بہت ہی بڑا ہندوستان کے لئے خسارہ ہے خاص کر کے جمعیت علماء اتر پردیس کے صدر تھے اور شہر کانکور کے قاضی جامعہ محمودیہ اشرف العلوم جاجموں کے نازمِ آلہ تھے ان تمام ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ آپ کے آپ کے ہاتھ میں اور بہت ساری ذمہ داریاں تھی بلکہ یہی نہیں سو مکاتیب سے بھی زیادہ اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے تھے ان کے تمام خرچ اور اخراجات کے ذمہ دار خود اپنے ہاتھوں سے اسازوہ کرام کو تقسیم فرمایا کرتے تھے ان کی تنخواہوں ان کی ہر ایک مجبوریوں کے ساتھ ہمیں سا ساتھ رہتے تھیں حضرت کے ایک ڈیڑھ سال پہلے والدہ رحلت کر گئی اس دنیا سے اس وقت سے حضرت بہت زیادہ گمگین رہنے لگے اس کے بعد حضرت کو دو تین سال پہلے سے تھوڑا سا ایک کیڈنی کا پروگرم اور شوگر بڑھ گیا پہلے شوگر کا بھی کوئی نام و نشان نہ تھا لیکن اچانک پانچھے سال کے اندر جو یہ شوگر ہوا شوگر ہونے کے بعد صحت گرتے گئی اور آپ مسلسل سفر کرتے رہے ہندوستان کے رحنمائی کے لئے علماء کرام کے رحنمائی کے لئے امت کے رحنمائی کے لئے اور جس جگہ یہ معلوم ہو جایا کرتا تھا خاص کر کے کہ حضرت کو کہ فلا جگہ قادیانی کا قبضہ ہے تو اس جگہ جا کر کے ہر طرح سے تعاون کر کے وہاں اپنے معلم کو رکھ کر کے اور اس جگہ کی رحنمائی کرتے ہوئے اس جگہ سے قادیانی کو اکھار کر کے پھیک دیتے تھے حضرت امت کے لئے اور خاص کر کے امت محمدیہ یعنی دین کی تحفظ کے لئے ہر طرح سے کام کرتے تھے رات کو رات نہیں دین کو دن نہیں اپنی بیماری کو بیماری نہیں سمجھ کر کے اچانک کرنی پرولم ہوا تھوڑا سا اور شوگر کے جو ہے پرولم ہوا ہونے کے بعد آپ کو ہسپتال کے اندر ایڈمیٹ کر آیا گیا تو سترہ جولائی کو معلوم ہوا کہ حضرت کی طبیعت ابھی بحال ہے بہتر ہے لیکن اچانک جو ہے خبر ملی کہ دو بجے رات کو ہارڈ اٹیک کی وجہ سے حضرت کا انتقال ہو گیا حضرت کو جاتے ہی اس دنیا سے لوگوں کے اوپر ایک پہاڑ ٹوٹ پڑا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ حضرت کے جیسے نعم الودل عطا فرمائے اور یہ کام جو ہے بہت بکھڑا پڑا ہوا ہے حضرت کا اس کو سمیٹنے والا اور ایک مناسب عطا فرمائے حضرت چار لڑکا اور ایک لڑکی کو چھوڑ کر کے اس دنیا سے رحلت کیے چار لڑکا میں سے سب سے بڑا لڑکا عمین الحق عبداللہ قاسمی جو ابھی فراغت ہو کر کے دعولم دیوبن سے آئے تین لڑکا ان سے چھوٹے دوسرے لڑکا حلال اور تیسرا لڑکا حسین چوتھے لڑکا ابو بکر چھوٹے صاحب زادہ کا نام ابو بکر ہوا اور ایک بھائی سمامہ یہ ان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو سبر جمین نصیب عطا فرمائے اور امت کو ایک بھرپائی عطا فرمائے اس سال جو ہے امت خسارے میں ہیں اس لیے کہ عام الحسن کا سال ہے پہلے حضرت مولانا مفتی صغید احمد صاحب پالنپوری رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا اسی طرح سے بڑے بڑے علماء کرام تقریبا انٹھانوے علماء کرام کا اس سال انتقال ہو چکا ہے تو میرے محترم علماء ربانی کے لیے تمام علماء کرام کے لیے خاص کر کے ہمارے اشتاز محترم پیر و مربی حضرت مولانا مطین الحق عسامہ قاسمی صاحب کے لیے رحمت اللہ علیہ کے لیے ناظم اعلی جامعہ محمودیہ صدر جمعیت علماء اتر پردیس کے لیے آپ تمامی حضرات سے خصوصی دعاو کی درخواست ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت کو کروٹ کروٹ چاہیں سکون نصیب عطا فرمائے حضرت کے گھر والوں کو سبر جمیل عطا فرمائے حضرت کے خدمات کو اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے آمین وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمين